اسلام علیکم اورگینک نیچرل ہب ہیو گو نیچرل تیڑی لیکن آج میں ضرور جو ہے آپ کو شکھانے جا رہی ہوں کہ آپ نے ہربل شیمپو کیسے بنانا ہے اور ہربل شیمپو بھی کوئی معمولی شیمپو نہیں بلکہ یہ ہربل شیمپو میں وہ چیزیں ہیں جو اتنی زبردست ہیں بالوں کے لئے اتنی زبردست ہیں کہ کوئی بازار کے شیمپو میں ویسی چیزیں شامل کریں نہیں سکتا تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ہربل نیچرل شیمپو جو کہ آپ کے بالوں کو کالا بھی کرے گا جمکدار بھی کرے گا ملائم بھی اور لمبے بھی اس میں جو چیزیں ہیں وہ لکھ لی جئے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے لینا ہے اس کے اندر ریٹا پھر آپ نے اس کے اندر لینا ہے سیکاکائی پھر آپ نے اس کے اندر لینا ہے آملے ان کو برابر مقدار میں لینا ہے جو بھی مقدار آپ لینا چاہتے ہیں آپ لے لیں لیکن ان کو برابر مقدار میں لے کر پسوا لیں یا آپ گھر میں پیس لیں لیکن اپنی نظروں کے سامنے ٹھیک ہو گیا اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ نے تھوڑا سا ایک اور انگریڈینٹ ڈال لیں وہ میں آپ کے آخر میں بتاؤں گی ان سب کو پیسا اور میں نے اس کو جو ہے وہ پانی کے اندر ڈالا پانی بھی آپ دیکھ لیجئے گا اپنی یعنی ایک لٹر دو لٹر جتنا آپ بنا رہے ہیں اس حساب سے میں نے جس حساب سے ڈالا وہ میرے جو انگریڈینٹ سے اس کے مطابق تھا لیکن پھر بھی مجھے لگتا ہے کہ کیونکہ سوئیگس بہت کام آ رہی تھی اور صحیح اتنا زیادہ اس کو ابھی ٹائم لگنا تھا اس کو پکانے میں تو میرا تھوڑا سا جو ہے وہ لیکوڈی ہے یعنی تھوڑا میرا اتنا زیادہ ٹھک نہیں ہوا یہ کمی رہا گئی تھی اس دفعہ لیکن چلیں میں آپ کو بتاتی ہوں آپ نے تینوں چیزیں پانی میں ایڈ کی اور ایڈ کرنے کے بعد آپ کو نے ان کو چولے پچھا دینا ایک بوائل آیا تو پھر ایک دو بوائل آنے دیں اس کے اندر پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ پیس ہی ہوئی فلیکس سیڈ السی کے جو بیج ہوتے ہیں ان کو پیس لیں وہ گرائنڈر میں پیس ہو جاتے ہیں بہت باری کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے آپ اس کو پیسیں اور اس کو ڈال دیں ایک چمچ دو چمچ اور اس کو ہلاتے جائیں جب جب آپ کو لگے کہ جیل ٹائپ کنسسٹنسی جو ہے آپ کو مل گئی ہے یعنی ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ بزار کی طرح کا شامپو تو جب آپ کو جیل ٹائپ کنسسٹنسی مل جائے تو آپ نے وہ پھر اس سے زیادہ نہیں ڈال لیں وہ فلیکس سیڈ پھر آپ کو ایک کپڑا لے لیجیے اور اس کو چھان لیں اچھے طریقے سے یہ جو میں نے چھانا ہے اپنی امی کی مدد سے اپنی بہن کی مدد سے چھانا اور پھر میں نے اس کو اس کپڑے کو لٹکا دیا وہ ایک دو گھنٹے لٹکتا رہا اسی طرح تو جو اس کے اندر پلپ تھا پلپ سے بھی وہ نیچے جو ہے سارا جوس اس کا نکل آیا یہ میں نے چھانا گرم گرم تھا اور گرم گرم چھاننے کے بعد اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیا پھر میں نے اس کو باٹلز میں بھل لیا ابھی اس کو میں نے یوز نہیں کیا ہے اب دیکھتے ہیں جھاگ بہت اچھی بن رہی ہے میرا بہت زیادہ تھک نہیں ہوا جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا لیکن آپ کوشش کیجئے گا کہ پانی کے مقدار اپنے انگریڈینٹس کے مطابق ہی رکھیے گا اور اس کو اچھے طریقے سے پکا لیجئے گا یہ ہے بالکل نیچرل شیمپو اور اس سے جتنے زبرد سب کے بال کلین ہوں گے سوچ ہے آپ کی ملتے ہیں انگلے ویڈیو میں جب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ اور ہاں مت بھولیے گا آپ وٹس اپ گروپ جو ہے اس کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں جوائن کیجئے اور بتائیے اپنے اپنے کا نامیں جو آپ گھر میں اپنے کیمیکل کن کیمیکلز کو آپ نے نیچرل کے ساتھ چینج کیا اور تبدیل کیا کچھ بھی اچھی چیز بتائیے لوگوں کو ہیلتھ کے حوالے سے نیچرل اورگینک کے حوالے سے